ابھی یوکے کی گورمنٹ نے کہا کہ پاکستانیوں کو فل فوری باہر نکالو یہاں سے کیا وجوات ہے کہ ہمارا بائیکورٹ کیوں اصل میں یہ ہے میں نے بھی پڑھی ہے یہ خبار میں کہ وہاں چودہ پرسنٹ جو پاکستانی ہے نا وہ کام نہیں کرتے باقی جو مگلدیشی ہے انڈیا ہے دوسرے ملک ہیں وہ کام کرتے ہیں میں تو کہتے ہو پاکستان کا مطلب تھا نا لائے 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 لیکن ابھی پاکستان کا مطلب کیا جو ملتا ہی کھائیا بس ایکے جو لوگ کام نہیں کر رہے نا یہ نہیں کہ موسیلی پاکستانیوں کو تھریڈ کر رہے ہیں وہ تھریڈ کر رہے ہیں ان بندوں بچوں بندوں کو اور لوگوں کو جو وہاں پہ کام نہیں کر رہے ہیں جیسے آپ پہلے مینشن کہا چکے ہیں کہ فورٹین پرسنٹ پاکستانی ہے تو اس وحیہ سے ایس کمپیرڈ ٹو انڈیا انڈیا میں آپ دیکھیں لوگ کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کو کام کرنے تو موت آتی ہے پاکستانی کام نہیں کر سکتے پاکستانی کہتے ہیں حرام کا ملے جہاں سے ملے کھولو چھین لو یہ آپ دیکھنا یونان والے نے ہاتھ جوڑ کرنے کہتے ہیں ڈبو دی یار ڈھر سے نہ ہو مر جاؤ لیکن ہمارے ملک کو جان چھوڑے لیکن کہتے ہیں ہم نے پھر بھی جانا ہے اور نے بھائی وہ بزنس کرتے ہیں ترقی کرتے ہیں ان کا کام ہے ترقی کرنا ٹھیک ہے آگے باڑھ رہے ہیں وہ چاند تک پہنچ گئے ہم کیا ہے ہم چاند سے وہ کہتے ہیں چاند میں کوئی چیز ملے تو وہ چھین کے لیے آئے کیوں پاکستانیوں کے نکالنے میں تولے ہیں دنیا پوری ہمارا بائی گوڈ کیوں کر رہی ہے پاکستانی ہوتھ بھی مطلب ہے ایفرٹ نہیں کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو کریں پولیٹیشنز کریں ایز آ انڈیویجیل جو آنا وہ ایفرٹس نہیں کرتے ہیں انڈیویجیل سب جو کام چھوڑ رہے ہیں اور صاحب کو یہ ہی ہے کہ بس کے کوئی اور ہمارا کام کرتے ہیں اکتر میں ہم سے بنگلہ دیج بچھنے کیا ہاں تو ابھی بلوستان بچھن جائے گا بات کرنے کا پرپس ہے کہ ابھی ایک نیوز آ رہی ہے یوکے کے ایک سب سے بڑے سٹی ہے جس کا نام ہے برمنگم برمنگم کے اندر سے پاکستانیوں کا بائی کورٹ کرنے کا ایک ٹرنڈ چل پڑا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی یہاں پر آ رہے ہیں کوئی کام کاج نہیں کر رہے جس کی وجہ سے جو یوکے کی جو گورنمنٹ ہے ان پر بوجھ پڑتا جا رہا ہے تو وہاں پر انڈیانز بھی ہیں وہاں پر اور کنٹریز سے بھی لوگ ہیں تو ان کا بائی کورٹ کیوں نہیں ہمارا بائی کورٹ کیوں ہوتا جا رہا ہے اصل میں یہ ہے میں نے بھی بڑی ہے یہ خبار میں کہ وہاں چودہ پرسنٹ جو پاکستانی ہے نا وہ کام نہیں کرتے باقی جو مگلدیشی ہے انڈیا ہے دوسرے ملکہ وہ کام کرتے ہیں وہ زیادہ کام کرتے ہیں وہ یہاں سے جو جاتے ہیں ہمارے پاکستانی وہ کام نہیں کرتے پڑھنے کے لئے سٹیڈی فیزی کے لئے جاتے ہیں وہاں جا کر وہ جا کر رہے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں یہ بالکل ہم نہیں پڑھی ہے اور یہ ٹرنڈ جال کہ ہم ویسے بھی عال سی ملک ہیں بھیکاری ہے وہ کہتے ہیں وہ بھی سے وہاں بھی کچھ مل جائے گا بھی مانگنے جلے جاتے کہ چلو یہاں آئے کو بھی سے مانگ جائے اس پر وہ ان کو ملتے ہیں گزارہ لاؤنس مجھے گزارہ لاؤں پردانی حکومت دیتی ہے لوگوں کو جب بھی گزار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو اسے گزارہ چلا لہتے ہیں ٹھیک ہے جو گھار لگا لیتے ہیں جب چلو گھار لگتے ہیں جب نہیں چلو واپس سے پاکستان چل جائیں گے بلکہ پاکستان انہوں نے کہا کرنا آکر وہ کہتے ہیں بھی مل رہی ہے کھا رہے ہم شروع سے اصل میں ہیں بھیکاری قوم پاکستان ہے بھیکاری ہم اترک بھی مانگتے ہیں اترک icon پاکستان چلو بد感 میں ہے بھیکاری ہے کبھی this دیتی ہے کہ ہمارے ملت کے حالات آگے ہیں ہم آگے شکریہ ٹکے کرتا ہے جہاں جیب گرم کی جس نے اس کا کام کر دیا باقی جاؤ یار کالانا پر سوانا واپٹا میں چلے جائیں ایک ساتھ میں چلے جائیں ان کا ٹیکس میں چلے جائیں پولیس میں چلے جائیں رجیشری میں چلے جائیں جہاں بھی چلے جائیں ہمارے ملک کا یہ ساتھ سے بڑا علمیہ ہے کہ ہم دوسرے کے پاس یار یار یہ لے دیار دار پر کام کر دو وہ کہتا ہے ٹھیک لیاو کر لے یہ علمیہ ہے ہم لوگ کام نہیں کام سیدھی سی بات ہے ہم کام چور لوگ ہیں ہمارا گزارہ کہ ہم کہتے ہیں کہ یار مفت کی روٹی مل جائے مہت کے پیسے مل جائے کرپشن کا پیسے مل جائے اور عام سے ہم کھاتے رہیں آگلے دو چار نسلے بھی کھاتے رہیں چھوڑو پاکستان کو بیچو اور چلو امریکہ چلو لندن میں جا کر بیٹھ جاؤ یہ ریپورٹ بے ہی دو ریلے بے ہی دو پی آئیے بے ہی دو جو سب کو روڈ بے تو سب کوئی دو گندم بے تو سب کوئی دو لیکن یہ کہ ڈالر لو پرواز چلے جاؤ پہلے یہ مشرف آیا تھا زلدل آگ اللہ نے زلدل دے دیا ڈالر مل گئے اس کے پہلے زیال آکھتا اس نے روس کو ٹکڑے کیے اور ہم ڈالر مل گئے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آیا یہ ہمارے شباہ شریف صاحب آئے تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ کہیں سے ڈالر لے آؤ با چیف نے گیا چیف جا کر منتے کارا اس کی اس کی کیا تھوڑے سے ڈالر دے تو تھوڑے سے ڈالر ہم ڈالر مانگتے ہیں بھیگ مانگتے ہیں اور جب کھا لیتے ہیں پھر بھیگ مانشو کر دیتے ہیں یہ کب تک چلتا رہے گا یہ چلتا رہے گا جب تک یہ قوم غرق نہیں ہوگی میں سی جسی بات بڑھتا ہوں یہ جب تک قوم آری برباد نہیں ہوگی یہ چلتا رہے گا کیوں کہ ہم نے ایک روٹین بنا لیا ہے کہ جی آپ آ رہے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں آپ کہتے ہیں میں آؤں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کرتے کچھ بھی نہیں اپنے بیٹ بڑھتے ہیں جا لندن میں جاڑ بیٹھ جاتے ہیں جو زیادہ کرپٹہ تو اس کو سوپر بٹھا دیتے ہیں ابھی تو برمنگم کے اندر یہ ہوا اس سے پہلے دوبائی نے بھی ہمارا بائکورٹ کیا ہمارے 26 سیٹیز کو بین کر دیا ہے کہ 26 سیٹیز سے پاکستانی جو دوبائی نہیں آ سکتے اس سے پہلے ترکی نے بھی ہمارا بائکورٹ کیا ترکی نے بھی کہا کہ بھائی پاکستانیوں کو ہم نے اپنے ملک کے اندر انٹر ہوئی نہیں دینا یہاں پر آ کر یہ ہماری مہو بیٹھوئیوں کی جو ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر وارل کرتے ہیں بیچتے ہیں تو جب ہم اس طرح کی اخلاق رکھیں گے تو کیا ہماری ویلی ہوگی ورل ویل میں کام کرنے تھوڑا جاتے ہیں کیونکہ ان کو کام کرنے تو موت آتی ہے پاکستانی کام نہیں کر سکتے پاکستانی کہتے ہیں حرام کا ملے جہاں سے ملے کھولو چھلو یہ جو آپ دیکھنا یونان والے نے ہاتھ جوڑ کرنے کا دبو دی یار ادھر سے نہ ہو مر جاؤ لیکن ہمارے ملک کو جان چھوڑے لیکن کہتے ہیں ہم نے پھر بھی جانا ہے ہم نے پھر بھی جانا ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کروبار نہیں ہیں لوگ کرتے نہیں ہیں اصل میں یہ ہے کہ کچھ ہمارے ملکی پلیسی کے سیاست دان بھی اس طرح ہے جو جگیردار وہ ہی بیٹھ ہوا ہے جو اس کسی کو اور آنے کے دینے نہیں ہے جو آنے آتے اس کو بولا گستان میں بھی یہی ہوتا ہے انہیں ہندوستان کی کانون ہے انہیں اپنے آئیتہ کانون کو ایسے بھی نہیں کیا تیس بھی نہیں کیا ہمارے کانون پارلیمنٹ کانون کو پکھیڑ کے در دیتے کارتے ہیں انہیں اپنے ملک آئیتہ سنے آپ نے وہ پورا پہنسا لگاتے ہیں ان کا وزیرہ پورا پہنسا لگاتے ہیں یہ دس سال پورے ہونے والے اگلے پانچ سال بھی ان کو ملیں گے ہمیں لگے ہو سکتا ہے مل جا اگر وہ جیت جائے اگر اس کی پہلی سے اچھی ہے تو مل جائیں گے ٹھیک ہے ملکوں میں کیا لگتا کس کی زیادہ رسپیکٹ ہماری یا پھر ان کی میں تو میں ہمارے ملک کی جتنی بھی یونیورسٹی میں ایک بھی بہلا اقوامی نہیں ہے انڈیا کے آٹھ یونیورسٹی بہلا اقوامی ہے ٹھیک ہے ان کی ریسپیکٹی بھی آپ کے سامنے اتنی دنیا یہاں آئی تھی جو کانفرانس ہوئی ہے تو وہ یہاں سے چلے کہ وہ والیات بھی آیا تھا ہمارے ملک میں کوئی نہیں آیا انہوں نے بیچار مانگتے رہے آجا 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 منتے بھی کرتے رہنے کا نہیں ہم نہیں نہیں جانا غریب ہوگا کشو لے کر کھڑے ہو جاؤ گے یونیورسٹی میں ڈالتے جاؤ جیٹ ونڈی کی سمیٹ میں بڑی بڑی کنٹریز ادھر جا رہی ہیں بیس ملکوں کے جو پرائیم مینسٹر ہیں بیلکل آئے بھائی وہ بزنس کرتے ہیں ترقی کرتے ہیں ان کا کام میں ترقی کرنا ٹھیک ہے آگے باڑھ رہے وہ چاند تک پہنچ گئے ہم کیا ہے ہم چاند سے کہتے ہیں چاند سے کوئی چیز ملے تو چھین کے لیے آئے صحیح بات ہے چاند سے بھی کچھ چیز ملے کہتے ہیں لوٹ لو یہ لوٹ کمالی تر بڑھا لیا ہم آئے اصل میں بیسے لوٹنے والے ہم ملک سے کوئی گھر دنی ہے ہم تو کہتے ہیں کہ کلمہ کے نام پر یہ ملک بنا قیامت تکر رہے گا کلمہ نام کا بنا تھا وہ کہتے ہیں میں تو کہتے ہیں پاکستان کا مطلب تھا لائے 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 لیکن ابھی اُلٹ ہو گیا پاکستان کا مطلب کیا جو ملتا ہی کھائیا بس یہی ایک رہ گیا ہے یہ بات کرتے کرتے اکتر میں ہم سے بنگلہ دیج بچھے نہیں گیا ہاں تو ابھی بلوستان بچھے نہیں جائے گا آہ کال کاملستان یہ سراد بھی چلا جائے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ نہیں ملتے ہم دو پاکستان میں جاتے ہیں ہم تو مغانستان کے سر رہنے والے وہ بھی چلا جائے ہمارے اصل میں ملک میں یہ ہے کہ ہمارے کوئی پلیس ارساد نہیں ہر بندہ یہ کوئی نے کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے آج میرا عمام کا بندہ غریب بندہ ڈال کے راتھ روٹ گیا تو ستر بھی ڈال کے ساتھ روٹ گھائے مذہب تو تا پیدا ٹھیک ہے ایک آدمی پیدا چال رہا ستر بھی پیدا چال کر رہا ہے اصول تو یہ ہونا چاہیے نا یہاں پر آپ کو پتا میں مثال دیکھوں کہ آپ کو ہندوستان کے پرائیم منیسٹر کی ابھی تک دس سال ہو گئے ان کو ان کے کھانے پینے پر پتا کتنا خرچہ ہوگا اندازہ میں نے ایک خبر پڑی تھی خبار میں بڑی پرانی کہ انڈیا کا جو چیف ریٹائر رہا تھا اندرہ گاندھی کے دور میں تو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد گیا اس کے پاس کہ مجھے ایک پلاڑ دے دو گھر کے لیے میرا گھر نہیں ہے تو اس نے کہا کتنے ایسا نوکری کیا جی بتی سال نوکری کیا کہتا ہے بتی سال مراد لیا کہتا لیا گاڑی لی تھی لی تھی ہر چیز ملا تھا ملے تھا کہتا ابھی کیا لینے آئے باتی سال تو عیاسی کی ہے ابھی کیا لینے آئے ابھی اسی پینشن میرے رہی ہے نا ہمیں ابھی سے برکزارہ کیا کیسا نظام ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ان کو دس سال میں ان کا کھانے پینے کا خرچہ زیرو ہے ایک روپے بھی نہیں آیا اور جو خرچہ کرتے ہیں وہ اپنے اپنی انکم سے کرتے ہیں اپنی سیلری سے کرتے ہیں اور ہمارے یہاں پر جو پرائیم منیسٹر ہوتا ہیلیکاپٹر میں ناشتے جاتے ہیں ہیلیکاپٹر میں ناشتے جاتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں جی کہتے ہیں ان کے پاس دولا کہاں کے ادھر سے اٹھتے ہیں صبح لندن پہنچ جاتے ہیں وہاں بھوکی مارے آمام کروڑوں کی ڈالروں کی کرزائی ہو گئی ہے اور لندن کے لیے آ جا رہے ہیں ان کے لیے اتنا پیسہ ہے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے چیزی بات کرتے ہوں ہمارے مولک کے جانے یقین کر لو انگریز کو دس سال کے لیے اس کو سیدھا کر دے گا انگریز کو واپس دے دیں انگریز کو دے دس سال کے لیے اس کو سیدھا کر دو ٹھیک ہے وہ اس کو بالکل سیدھا کر دے گا ہندوستان نے تو اپنا ملک کو سنبھالی ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا ہم تو پہلے شروع سے بردام سورسی چور ہم بکاری جو ہے جب سے پاکستان بنام بکاری لے کر ایوب خان نے بکردہ لیا اس کے بعد جتنے میاں سب کردے پر چلتے آ رہے ہیں کردے پر چلتے آ رہے ہیں ہمارے سے کوئی بجلی کچھ چیز بنی ہم بازے ادھر سے مانگ گئی در سے مانگ گئی در سے مانگ گئی در سے یہ جانب ہے کہ جب تک ہم اپنے پاؤں پر اپنے ذمہ داریاں نہیں ہو سکتے نہیں ہوا ہی نہیں سکتے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی اب اب چر امید پر دنیا قائم امید رکھنی چاہیے ہمارا مولاکت امید آ کر اٹھا دیں گے تو کسی ڈیویلیمنٹ جو آپ ایک جیز کر لیں کہ جو کھانے پینے کے یہ شئی ہے نا صرف اس کو سستہ کر دیں یقین کر یہ ملک ترقی کر جائے گا صرف کھانے پی ایسی کیسی مہنگائی سے تنگ آ کر جو جو گریب عوام میں وہ اپنی ایموشنز پر کابو نہیں رکھ پا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک جس سے لیا تھا ان کو واپس کر دیں انگریزے کو دے دیں واپس تو یہ ملک کو سیدھا کر دیں گے ملک کے حالات ہی کر دیں گے اس میں آپ کی کیا رائے اپنی راہ کمنٹ بوکس میں ضرور دیں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا چلتے ہیں کسی اور کی طرف ان کی رائے لیتے ہیں آئیے میرے ساتھ اسلام علیکم سلام علیکم سلام کیا سینے آپ سنے میں بھی ٹھیک نام آپ کا محمد فہد کیا کرتے ہیں میں جی سٹیڈی کرتا ہوں کونس کلاس میں میں نے بی ایس کی ہے سیکولوجی میں بہت سابردہ سیار بات کرنے کا پرپس ہے کہ پوری دنیا کے اندر بہت ساری سیٹیز ایسی ہیں جہاں پر کنٹریز ایسی جہاں پر پاکستانیوں کا بائکورٹ چل رہا ہے برمنگم آپ کو پتا ہوگا یوکے کی ایک بہت بیٹی سیٹی ہے جہاں پر سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہے وہاں پر اتنے زیادہ پاکستانی ہو گئے ہیں کہ پاکستانی چودہ پرسن پاکستانی وہاں پر کوئی کام کاج نہ دندہ کوئی نہیں کر رہے تو وہاں کی گورنمنٹ نے ابھی یوکے کی گورنمنٹ نے کہا کہ پاکستانیوں کو فیل فوری باہر نکالو یہاں سے کیا وجوات ہے کہ ہمارا بائکورٹ کیوں وہاں پر تو انڈینز بھی ہے انڈینز کو کبھی کیوں نہیں بائکورٹ کیا انہوں نے ایکچولی یہ نا کہ جو کنٹریز ہوتی ہیں ماں اس لئے آپ دیکھیں گے کہ وہ کلیکٹیولی جو کام کرتے ہیں نا لوگ ان کی وہ یہاں سے چلتی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم جائیں گے وہاں پر بیٹھیں گے کام کاج نہیں کریں گے وہاں کی گورنمنٹ ہمیں سلانہ پے کرتی رہے گی ایڈیوکیشن کا بھی دے گی میڈیکل کی فیس بھی دے گی بچوں کی بھی دے گی تو ڈیٹ مینز کہ ہم گورنمنٹ پہ بوجھ بن جائیں گے لہذا اس بوجھ کو ختم کرنے کے لیے جو گورنمنٹ ہے وہ چاری ہے کہ جو لوگ کام نہیں کر رہے نا یہ نہیں کہ موسیلی پاکستانیوں کو تھریڈ کر رہے ہیں وہ تھریڈ کر رہے ہیں ان بندوں بچوں بندوں کو اور لوگوں کو جو وہاں پہ کام نہیں کر رہے ہیں زیادہ پاکستانیوں کی ہے جیسے آپ پہلے مینشن کر چکے ہیں کہ فورٹین پرسنٹ پاکستانی ہے تو اس ویہاں سے ایس کمپیرڈ ٹو انڈیا انڈیا میں آپ دیکھیں لوگ کام کر رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے میبی پوسیبیلٹی ہے کہ ان کو اس لیے نہیں نکار رہے کہ وہ لوگ کام کرتے ہیں ہمارے لوگ کام نہیں کرتے ہیں لہذا اگر آپ گورنمنٹ پہ جو بوجھ بنیں گے تو وہ ڈیفنیٹلی وہ اپنے بینک ریپٹ ہونے سے بچنے سے پہلے پہلے آپ کو نکالے گی کہ یہ ہم پہ زیادہ بوئی نہ بنے اور ہمارے جو ایکسپینسیز ہے وہ کم ہو جائیں اس ٹائم پہلے آپ نے دیکھا ہوگا دوبائی میں بھی ہمارا بائکوٹ ہوا اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ترکی میں بھی بائکوٹ ہوا دنیا ہم سے ریزرف کیوں رہنا چاہتی ہے کیا ہماری ویلیو کیوں کم ہوئی ہے ایک ٹائم سے بھی جاتے تھے لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ موسیل نیوز بھی وائرل ہوئی ہے کہ ترکی نے ریپورٹ شائع کیا کہ جو لڑکے آتے ہیں پاکستان سے وہ موسیلی جو وہاں کی فیمیلز ہیں ان کی ویڈیوز بناتے ہیں وہاں پہ اپنے تو یہی وجہ ہے کہ پاکستانی ادھر جا کر بھی نہیں صدرتے ہیں مطلب جو ان کے مانگنے میں یہاں سے جاتے ہیں بھیگ مانگتے ہیں وہاں پر جا کے بھیگ مانگنا سٹارٹ کر دیتے ہے یہی کام جو پاکستان میں اگر دیکھا جائے کہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جی ڈی پی بہت کم ہے بھئی دیکھیں چوبیس کروڑ عوام ہے اور پندرہ کروڑ تو ادھر مانگتی ہے اچھے خاصے بھلے بندے ہیں کہ بھئی کام کریں ملک کے لیے یہ نہیں ہے کہ مانگنا شروع کر دیں انڈیا کی جی ڈی پی پتا کتنی 3.8 ٹریلین ڈالرز اور ابھی کچھ مہین ہے کہ آپ 5 ٹریلین کو ڈیچ کرے گی تو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے کام ہے لیکن انڈیا میں ہر بندے کا جو ریسپونسیبیلیٹی ہے وہی کام کرتا ہے نہ کہ ایک بندہ سارے ملک کو چلائے وہاں پہ سارے کام کر رہے ہیں نا یک ایک بہت بڑا سٹیٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یک ایک پہلے حکمرانی ہمارے اوپر بھی تھی تو ہم صحیح چل رہے تھے پاکستان بھی ڈیویلیمنٹ ہندوستان بھی ڈیویلیمنٹ ہندوستان ہی تھا پاکستان ہم ڈیویلیمنٹ کی طرف جا رہے تھے کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہی انگریزوں کے پاس بھی جا کر ان کو بھی ہم نے بینک گرب کروا دیا یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ اگر پچھلا سب کونٹینٹ کا جی ڈی پی دیکھا جائے تو ٹوانٹی سیون پرسینٹ تھا ٹھیک ہے تو مسئلہ واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو یک امارے اوپر رول تھا تو ہماری جی ڈی پی بھی بلکل ٹھیک تھی لیکن اس وقت یہ تھا کہ لوگوں میں یہ ہندو مسلم یونٹی تھی ابھی تو دیکھیں کہ آپ مسلمان مسلمان ایک دوسرے نفرت کر رہے ہیں میں تو خود ہی اتنی انسکوریٹی پیل کرتا ہوں کہ ادھر نہیں فریڈم سے گھوم سکتا ٹھیک ہے اس وقت فریڈم سے کیوں نہیں گھوم سکتا ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ ایک تو نہ تو میں ٹھیک سے بول سکتا ہوں کسی بھی فریڈم اگر میں بولوں گا تو فریڈم ہم سپیچ کی بات کر رہے ہیں ہاں فریڈم سپیچ کی بات کر رہا ہوں اگر نہیں ہے اگر میں ابھی بول رہا ہوں اگر کوئی مجھے سنے گا جس کو میں تھریڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ میں کل کو نہ ہوں تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے بھی کچھ لوگ ہیں جو بچارے خموش رہتے ہیں تو یہ جو ہمارا فریڈ فنڈیمنٹل رائٹس ہے نا کونسٹیوشنل کے انپورچنیٹل میں یہ تو کانسٹیوشن کی بات تو نہیں کروں گا کیونکہ کانسٹیوشن تو اوورال ہسٹری پاکستان کی کیا کچھ بھی نہیں ہے کونسٹیوشن کسی بھی ایرا میں اس پر فوکس نہیں کیا گیا ہسٹری کس کی ہے ہسٹری صرف ایک انسٹیوشن کی ہے تو وہ آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے فیوچر کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے ایک پاکستانی نوجوان سٹوڈن کیا فیوچر دیکھتے ہیں یار اگر تو ہم ہاپ کی بات کریں تو اس پہ تو دنیا قیم ہے ٹھیک ہے تو ایک ہے کہ اگر اس ملک میں کونسٹیوشن کو اچھے طریقے سے فولو کیا جائے جیسے ایک بات ہے عشرت حسین نے پچھلے دنوں میں ریپورٹ شاہ کی ہے اس میں وہ لکھتا ہے we don't need revolution we need reforms we don't need money we need foreign policies بہتر کری جائے ہماری نا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے جو پولیسیز ہیں ان کو سٹرکچلائز کیا جائے اچھے وی سے اور ایک اچھے فرم سے بنایا جائے تو پاکستان اسی جگہ سے رن کر سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ریسورسیز ہیں ہر چیز ہے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کو یوٹیلائز کیسے کرنے وہ ہے یہاں پر میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں بات کرنے کا یہاں پر مقصد آپ ہندوستان کو دیکھ لیں ہندوستان کے پڑے لکھے آپ جیسے میرے جیسے نوجوان باہر کی کنٹری میں جا کر آپ امریکہ کی سب سے بڑی کمپنیز کا دیولو وہاں پر سیوس انڈین ملیں گے آپ کو کیا وجوہات ہے وہ اپنا جو انڈینز اپنے کانٹریبیوشن ہے اپنی کنٹری کے لیے بھی اور جس کنٹری میں رہ رہے ہیں وہاں پر فائدہ پوچھا رہے ہیں تو ہم ہماری تعلیمات کیا ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کیا ہے کیا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ باہر جا کر ان کو بھی آپ نے تباہ کرنا ہی ہے کیا سکھاتا ہمیں کیا بجوہات ہے ہم کبھی نومینٹ نہیں ہو پائے کبھی اوبر کر نہیں آئے ہمارا نام ہمیشہ ٹیرریزم سے چوڑا جاتا ہمارا نام ہمیشہ اُلٹی چیزوں میں آتا ہے اگر تو ہمارے آپ ایجوکیشن کی سسٹم کی بات کرنے تو وہ تو وہ ہی سیونٹی پائیف سکس سالوں سے چلتا آ رہا ہے کہ ابھی بھی آپ کتاب کھول کے دیکھ رہے ہیں ہمارا جو ابھی تک پیاسا ہے وہ سٹوری آپ نے پڑھی ہوگی مسئلہ یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو بھی انڈیزینائز کیا جائے نا کہ جو ایرا ابھی چل رہے ہیں اس کے لحاظ سے ایک سلیبس بنیا جائے بچوں کو پڑھا جائے نہ کہ وہ ہی پرانہ سلیبس دیا جائے اور اس کو رٹا لگایا جائے ہندوستان کیوں ہندوستان کا ایجوکیشن سسٹم اٹھا کے دیکھ لو مولانا بلکلا ہم ازاد نے بنایا تھا وہ ابھی تک ان میں پڑھایا جا رہا ہے ان کو دکھایا جا رہا ہے ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ پتہ نہیں کس نے بنائے ایک ٹیسٹ بک پنجاب کی بناک لکھ کے دے دیئے آپ کو اس کو رٹا لگا اور جا کے لکھاؤ اس سے آپ کے جو ذہن ہے وہ صرف بیلکل میمری آپ کے سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے اور یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے دنیا میں پرفرم کریں گے میمری چیک کر رہے ہیں میمری ٹیسٹ ہر بچے کی میمری برابر تو تھوڑی ہوتی ہے برابر نہیں ہوتی ہے کسی چیز میں اچھا ہوتا کوئی اور کسی چیز میں لیکن ہمیں صرف ایک چیز پر فوکس دیا جاتے ہیں ایک چیز ہمارے ذہن میں مسلط کر دی جاتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ جا کے لکھانا ہے بہت اچھا لگا آپ سے بات کرکے تینکیو سو مچ گائز آپ لوگوں نے جانی ایک پاکستانی نوجوان کی رائے کے ان وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے میں کوئی فیوچر نہیں ہے اگر فیوچر بنانا ہے تو اپنی اچھا سسٹم پر فوکس کرنا پڑے گا اور رو رول اللہ کو سب سے پہلے نظر رکھنا پڑے گا اور ہمیں فوکس کرنا پڑے گا اپنے نوجوان نسلوں پر کہ وہ کس طرح سے آگے آئیں بڑھ چڑھ کر رسائے لیں اور اچھی ملے اچھا سسٹم چینج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے بہت شکریہ ہمارے ملک کے جو مجودہ سینریو سے جو حالات ہیں یہاں پر پاکستان بینکرپ ہونے جا رہا ہے مطلب کہ ابھی تک انوسمیٹ نے کیا تقریباً ہو گئے ہیں تو دوسری مل دوسری طرف اگر میں بات کروں تو دوبائی کے اندر ہمارا بائیکوٹ اور ترکی کے اندر ہمارا بائیکوٹ اوور دی ورل میں ہمارا بائکورٹ چلتا جا رہا ہے اب یوکے کی ایک سب سے بڑی سیٹی ہے برمینگم جہاں کے اندر سے پاکستانیوں کا بائکورٹ چلتے ہوئے آ رہا کیا سمجھتے ہیں دنیا ہمارا بائکورٹ کیوں کر رہی ہے سر فرسٹ آف آل دیکھیں تو ہماری ایکانومی سب زیادہ سٹرگل کر رہی ہے سب سے بڑا مین پرپس یہ ہے ایکانومی کی سٹرگل کرنے کے وجہ سے ایکسیپٹ کوئی بھی نہیں ہمیں کرنا کٹ اس کے علاوہ سیکنڈ یہ ہے کہ ہماری ایکانومی کرائزز بہت زیادہ چل رہے ہیں اس کے علاوہ پولٹیکل کرائزز بہت زیادہ ہیں مطلب کہ کوئی سٹیبلٹی نہیں ہے ہمارے پولٹیکل سیچویشن کے اندر تو اس کے علاوہ اب دیکھیں نا جب تک آپ اپنا کام ہارے سیکٹر کو اپنا کام کرنا چاہیے جب آپ اس طرح ہارک سیکٹر اپنے اپنی ذمہ داری لیں تو بہتر ہوتا ہے اگر آپ دوسرے کے انسٹیوٹ کی اگر آپ اس حدود میں جا رہے ہیں تو پھر ملک کو نقصان ہی ہوتا ہے اور ہمارے جو پولٹیکل سیچویشن ہیں وہ بھی اپنا اپنا لگے ہوئے ہیں ان کو بس اپنی فکر ہے ان کو مطلب ایک دوسرے سے لڑے ہیں ہم بھی دیکھیں نون لیگ ہوگی پھر پی ٹی ای ہوگی بات یہاں پر ہو رہی تھی برمنگم کی وہاں پر کیوں بائی کوٹ چل رہا ہے کیوں پاکستانیوں کو نکالنے میں تولے ہوئے ہیں دنیا پوری ہمارا بائی کوٹ کیوں کر رہی ہے پاکستانی ہوت بھی مطلب ایفرٹ نہیں کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو کریں پولٹیشنز کریں ایز اینڈیویجیل جو اینا وہ ایفرٹس نہیں کرتے ہیں ایز اینڈیویجیل سب جو کام چور ہیں اور سب کو یہی ہے کہ بس کوئی اور ہمارا کام کر دیں خود ہم کام نہ کریں اور یہ پاکستان سے بہر آوٹ آف کنٹریز جاتے ہیں کہ ہم وہاں جاک کام کریں گے پاکستان کے الاثراب ہیں لیکن یہ وہاں جاکہ بھی کام چوری کرتے ہیں اگر یہ بہر جانے کے بجھے پاکستان میں رہا ہے کہ اگر ایفرٹس کریں تو یہ پاکستان کے سیچوئیشن بہتر ہو سکتی ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کے برمنگم کے اندر صرف اور صرف پاکستان کا بائی کوٹ ہوا وہاں پر ہندوستانی بھی تھے وہاں پر بنگلہ دیشی بھی تھے وہاں پر نیپالی بھی تھے وہاں پر انڈونیشیا سے بھی تھے پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں صرف پاکستان کا بائی کوٹ کیوں ہندوستان کو پریورٹی کیوں مل رہی ہے جگہ پر وہاں پر اگر بنگلہ دیش کو بھی ہم سے زیادہ پریورٹی مل رہی ہے کیا وجوات ہے سر فرسٹ آفال دیکھیں نا ہماری کنٹری بہت دون فال ہو گیا اب انڈیا کو دیکھ کے انہوں نے مون کے اپنا مشن لانچ کر دیا اس طرح بنگلہ دیش کو دیکھ لیں وہ بہت زیادہ ایمپروومنٹ کر رہی ہیں ہر ایک کنٹری جو ہے وہ ہر ایک سیکٹر میں ایمپروومنٹ کر رہی ہے